سلی اللہ الرحمن الرحیم اور راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے تو یہ قرآن کی نصر نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شاک ہو گیا ہے قرآن کی نصر بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں پر غوث آدم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی دو ایک دن آسمان پہ چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا وہ کہنے لگا عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں تُو نے بڑی عبادت کر لی اب تُو بے شک پڑ بے شک نہ پڑ یہ ملنگوں کو معاف نہیں ہوگئی معاذ اللہ بے شک پڑ بے شک نہ پڑ ہم اجازت ہے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جواب نے یہ پڑا تو وہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا عبدالقادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں تو آپ فرمانے لگے پاگل انجھے کیسے پتا نہ چلتا جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی اس نے عبدالقادر کو کیسے معاف کر دی اب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ معبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو وہاں تو حکم آیا کہ معبوب تحجد بھی پڑھو من اللیل فتحجد بھی نافل تلک نفع دے گی آپ کو تحجد بھی پڑھے ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آگیا اب شیطان تھا نا اس نے پھر ایک اور چال چلی یہ باز نہیں آتا ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں لڑکے تھک جاتے ہیں وہ نہیں تھکتا وہ نئی سے نئی چال نئی سے نئی چال اس کا نئی سے نئی روپ من الجنتِ ناس جنوں میں سے بھی عورت اس کا نئی سے نئی روپ اس نے ایک نئی روپ دھار لیا کہنے لگا عبدالقادر تین سو ولی میں نے اسی طرح گمراہ کی آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا تو غوث آدم فرمانے لگے نئی روپ سے آئے ہو کہنے لگا تین سو میں نے گمراہ کیے یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے آپ جانتے تھے تو بچ گئے میں نے تین سو گمراہ کیے تو حضور غوث آدم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نئی روپ دار کے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا میرے بھائی میرے عزیز طریقت کے مسافروں یاد رکھو سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے دو قسم کے میمان آتے ہیں ایک میمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی میمان چلا جاتا ہے اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے وہ میمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے وہ تو نہیں جاتا وسوسہ آتا ہے جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے اور جو سینے سے لگا لے سوچنے لگ جائے گاؤل کرنے لگ جائے اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا اخنص بن شریک کہتا ہے میں دین کے قریب آگیا تھا دین کے قریب آگیا تھا کس طرح آئے جن دنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب عبی طالب میں قید کیا ہوا تھا اللہ کے معبوب علیہ السلام ہم رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے کوئی اچھا کاری قرآن پڑھے تو دل کرتا ہے سننے کو دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پاڑ کوئی اذان پاڑ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا تو شاعر کا دل مت چلنے لگا کنے لگا ذرا ٹھہر جا محضر میرا دل دہل رہا ہے جلدی ختم نہ کر یار مجھے لطف ہا رہا ہے تھوڑے کسیدے اور پاڑ اچھا کاری قرآن پاڑ پڑھے نا اچھا کاری بندہ مست ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کر مدسر والے محبوب کی زبان سے خود مدسر کے جملے نکلے اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے پھول جڑتے ہوں گے کلیاں مہکتی ہوں مانا سارا مہک و تھندک سے بھر جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو تو وہاں ابو سفیان بھی آگئے سنتے سنتے کیونکہ انہوں نے پبندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے سوشل بائی کارٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا کوئی نہ ادھر جائے تو سنتے سنتے ابو سفیان آگئے کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑھا آیا سننے کا تو وہاں ایک قریب جاڑی تھی تو ابو سفیان جاڑی میں بیٹھ گئے ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اکھرس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے اس نے بھی وہ بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں وہ بھی کسی کونے میں جاڑی میں بیٹھ گیا اور حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے وہ ساری رات سنتا رہا ادھر سے کہیں ابو جال بھی آگیا پتھر دل تھا پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں ساری رات تلاوت سنتے رہے تینوں پکے کافر جاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی وہ کدھر آیا تھا اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں میں تو ہی تو کدھر اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں ابو جال زیدہ شاتر تھا کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے آج تو آگئے کل نہ ہونا اللہ اکبر لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے وہاں دل کھچا چلا جاتا ہے دل جہاں لگ جاتا ہے وہاں دل کھچا جلا جاتا ہے یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوہ سے کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چار پائی پہ لیٹے دردگرچہ جان گزل ہے میں کیا کروں میرا دل ہے گمیش کا اگر نہ ہوتا تو گم روزگار ہوتا وہ مزا آتش نے کہا تھا وہ مزا دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب دونوں پہلوں میں دل بے قرار ہوتا کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی وہی کیفیت وہی انداز وہی شعور چار پائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس بھولے لیٹا نہ گیا اٹھے پہنچے لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں صبح ساری رات سنتے رہے معبوم کی تلاوہ صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہوگا تو کدر آیا تھا تو کدر ابھی بات ہوں ابو جال ذرا زیادہ شاتر تھا کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا کہیں تم دونوں تنی آئے یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اللہ اکبر تین دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے اب اکنس بن شرائق کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشہرہ کیا میں نے کہا یا اللہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا پر ان کی آواز ایسی ہے ہاں لذت ایسی ہے بھی نہ رہا گیا تجھ سے بھی مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے مانتا کیوں نہیں اکنس بن شرائق کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا کہنے لگا یار یہی رہے ہیں بچپن بھی یہی گزارا ہے ماذا اللہ دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں سارا کچھ وہی ہے کن پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں ماذا اللہ نے وسوساندوزی کی تو کہتے ہیں میں پھر بیک ہوگی آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوساندوزی کرتا ہے آپ اس جگہ کیسے چلے گا جہاں وسوساندوزی ہوتی ہے یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جائنے سے دل صاف ہوتا ہے جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے آپ کے وسوسیں دور ہوں گے وہاں جائیں جہاں ایمان کی یقین کی تیقن کی دولت بڑھتی ہے کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے اس جگہ کبھی نہ جائیں یہاں جانے سے وسوسیں پیدا ہوتے ہیں ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شہر اٹھتا حضرت فاضل بریلوی میرے آلہ حضرت رحمت اللہ زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے اس عالم کے بھی قصیدے لکھے کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزار ہوں یا انہیں میرے اوپر مربانی فرمائی وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسیں پیدا کرتی ہیں جم جائے اس جگہ پہ جہاں سے وسوسیں دور ہوتے ہیں یقین کی دولت ملتی ہے بات شیخ صادی نے لکھی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کو کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کر بندے صحیح نہیں میرے ذہن میں وسوسیں پیدا کرتا اس نے کہا با جی وہ نہیں صحیح میں تو صحیح ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں خود بڑا ٹھیک ہوں تو اس نے کہا بیٹا نہیں صحبتِ صالح درہ صالح کنن صحبتِ طالح درہ طالح کنن چنگیاں دے لڑ لگی ساں تھے میری چولی چھ پھول پہ پیڑے آنال میں رال گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے میرے اگلے بھی پیڑے آنال میں رال گئی تے یعنی پھر ریت سے کپڑے بھار گئے سارے ہاں شیخ صادی کہتے ہیں اس والی نے اپنے بچے کو سمجھایا کہا نہ جاؤ در ورنہ تو اس نے کہا اببا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا ہمیں بڑی جلدی گمان ہو جاتا میں کامل ہو گئے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں جاؤں گا والی نے سمجھایا باپ تھا نا اس نے سمجھایا لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں تو سمجھتے حادثہ ضروری ہے حالانکہ بغیر حادثے بغیر دکھوں کے سمجھ آجائے تو بڑی اچھی ہے تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا والی نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا اس نے کہا کوئی دھاگ نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو دیکھ کے لایا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب بیٹے اب دوبارہ جاؤ بندی اور ایک کلو گندے بھی لے کے آ گلے سڑے بھی لے کے آ اس نے کہا ٹھیک ہے گلے سڑے بھی لے آیا ایک کلو اچھے کتنے تھے دو کلو گلے سڑے کتنے تھے ایک کلو اس نے وہ دو کلو سیب ٹوکڑی میں ڈال لے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دی بیٹے وہاں رکھ کہا اب با جی کرنا کیا ہے فرمایا سویرے بتاؤں گا صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ جب ٹوکری لائیا تو گوھر کرنا بات پر اچھے کتنے تھے اب جب اس نے کھول آنا تو کہا بیٹے کھول وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے بھی گل سڑ گئے والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اس نے کہا بیٹا یہ جو شار ہوتا ہے یہ جلدی پھیلتا ہے شار ہوتا ہے جلدی پھیلتا ہے ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے تو شار تھوڑا سا بھی آئے تو محل پچائل کر دیتا ہے اتنا سا بھی شار جو ہوتا ہے وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے وہ بھائی پشاب کا ایک کترہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برطن میں تو دودھ پینے کے قابل مجلو بات آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنب میرا غلط ہے نہیں باقی سارے سہی ہیں وہ شار تھوڑا بھی جو ہوتا ہے تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے